السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ نواز شریف گروپ کی جانب سے عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نواز شریف مریم نواز بزد ہیں کہ کسی بھی قیمت پر ملک ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے انتشار ہوتا ہے ہو جائے لاشیں گرتی ہیں گر جائیں تباہی ہوتی ہے ہو جائیں لیکن کسی بھی صورت میں عمران خان کو گرفتار کرنا ہے نواز شریف اور شہباز شریف میں اختلافات بڑھ چکی ہیں اور اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ نواز شریف فوری طور پر الیکشن اور حکومت توڑنے کے حق میں ہیں لیکن شہباز شریف کرسی سے چمٹا ہوا ہے ہر روز نئے مشیر اور نئے وزیر لگا دیتا ہے ملکہ بیڑا گھر کو رہا ہے بیانیاں ہے کوئی نہیں مہنگائی کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں لیکن شہباز شریف ایسا جوکر آزم ہے ترکی کے اندر جاتا ہے آخری ترک شہری کے بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے یعنی وہ جو پاکستان کے در جملے بولے جاتے ہیں ٹپیکل فوجی بھی بولتے ہیں کہ آخری دیشتگردے کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جسم میں خون کے آخری کترے تک کشمیر کی آزادی کے لیے خاموش نہیں بیٹھیں گے آخری سانس تک وطن عزیز کا وہ کریں گے یہ کریں گے وہ یہ ساری کہانیاں وہ سارے شہباز شریف نے بھی رٹے ہوئے ہیں یاد کی ہوئے ہیں وہ ترکی کے اندر بھی کہ آخری ترکی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جو مندہ پوچھے یہاں اپنے مور کے اندر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں اور آگے جا کے تم جو لارے دے رہے ہو تو وہ عجیب و غریب جی بات ہے یعنی وہ اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا ہے کسی اقتدار اور نون لیگ کا جتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے آپ تو دیکھیں نا اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ مریم نواز نے سارے نشے کیے اقتدار کے اور اب کہتے ہیں میرا تو اقتدار سے تھا ہمارا کیا لینا دینا اقتدار سے وہ ہماری تو حکومت تھی نہیں پہلے کہا کہ جنرل بازوہ کی حکومت تھی وہ 28 نومبر سے پہلے پہلے اب کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ ہی ہماری حکومت نہیں ہے وہ تو اتحادیوں کی حکومت ہے نواز شریف کا اس حکومت سے کیا لینا دینا حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کو جب وزارتیں دینی تھی نواز شریف سے مشاورت تیل کی قیمتیں بڑھانی ہو نواز شریف سے مشاورت اسحاق ڈار کو لگانا ہو مفتا اسماعیل کو نکالنا ہو نواز شریف سے مشاورت شہباز شریف نیاروی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہو نیاروی چیف لگانا ہو نواز شریف سے مشاورت اور اب کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ اس معاملات اس حد تک جا چکے ہیں کاف لی کی پی ڈی آئی میں زام ہونے کے حوالے سے بھی خبر ہیں جنرل باجوا کے جی کچھ مزید کالے کرتو تھے وہ حمد میر صاحب نے قوم کو بتایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے جی ایک بڑی خبر حسن رضا ہے جی دنیا نیوز کے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے شرط رکھی ہے نواز شریف نے شرط رکھی ہے کہ عمران خان کو گرستار کرو گے تب ہی میں پاکستان آؤں گا ادھر بائز نہیں در لگتا ہے نواز شہبہ عمران خان سے گرستار کرو گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا اچھا گرستار کر بھی لوگے کر بھی لوگے کیسے ہوں گا نہیں مطلب خالہ جی کا گھر ہے کہ آپ وہاں سے سیدھا آئیں گے اور آپ جو ہے آتا ہی جو ہے جلسے جلوس کریں گے ایسے کیسے مطلب ہو کیسے سکتا ہے ایسے آپ تو ملزم نہیں ہیں آپ ملزم نہیں ہیں کہ آپ آئیں گے تو حفاظتی زمانوں سے لے لیں گے نہیں جناب آپ مجرم ہیں سزا یافتہ ہیں سزا بھگت رہے تھے اور یہاں سے میڈیکل کی بنیاد پر گئے آپ واپس آئیں گے کوئی ٹرائل کوئی کچھ آگے پیچھے نہیں سیدھا جیل جائیں گے کیونکہ آپ کو سزا ہو چکی ہے وہ بعد کی بات ہے کہ پھر سزاؤں کے خلاف اپیل کرنا وہ سمات ہو اور وہ پھر وہ ساری چیزیں ہوگا گل سزا تھی جزا تھی وہ ساری بہت بات کی چیزیں ہیں نا ابھی تو آپ آئیں گے سیدھے گرفتار ہوں گے یعنی اس میں یہ تو کوئی کہانی نہیں نا کہ وطن واپسی سے قبل نواز شریف کی قبل گرفتاری زمانت ہوگئی وہ والا تو نہیں نا آپ جرم تو نہیں آپ ملزم تو نہیں وہ چونچلیں تو نہیں چلنے والے نا کہ وہ جی ہر صورت لیکن جی حسن کہتے ہیں کہ یہ رانہ سے ناولا کے ملاقات ہوئی جو چاند ہفتے پہلے لندن کے اندر اس میں شرط رکھی گئی اور مریم نواز کو بھی کہا گیا میں تب ہی پاکستان واپس آؤں گا جب عمران خان کو گرفتار کرو گے بندہ پوچھے عمران خان کا دار اتنا کیوں ہوا ہے کہ عمران خان کو کرو گے تو میں آؤں گا تو اس قدر درے ہوئے ہیں اور خود کو بڑا نیل سلام منڈیلا کہتے ہیں اچھا جی اور اب مریم نواز مریم نواز بھی وہ کہتے ہیں مریم نواز بزید ہیں کہ ہر صورت عمران خان کو گرفتار کرو پچھلے کیسوں کے در نہیں گنجائش کوئی بھونڈہ ہی کیس بنا لیں لیکن عمران خان کو کسی بھی صورت گرفتار ہونا چاہیے یہ جناب زد ہے جی یہ نواز شریف کے زد ہے کہ گرفتار ہونا چاہیے اور آج مریم نے کہہ دیا مریم نے کہا جس دن رانہ صلی اللہ علیہ نے گرفتاری کا فیصلہ کیا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا مریم نواز یہ خدا کے لہجے میں دیکھیں گرور کوئی نہیں بچا سکتا جس دن رانہ صلی اللہ علیہ نے فیصلہ کر لیا رانہ صلی اللہ علیہ اس ملکہ جو ہے وہ کرتا دھرتا ہے اس نظام کو ناؤزباللہ رانہ جیسے نشائی لوگ مطلب وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ جو وہ کوئی نہیں بچا سکتا اسٹیبلشمنٹ کے کندے نہیں رہے عدلیہ کے کندوں پر چڑھ کر آنے کی تیاری کر رہا ہے عمران خان عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر چڑھ کر آیا مریم نواز اب میں آپ کو مقصر یہ بتا ہوں اب ہے عدلیہ پر انہوں نے دھرہ دھر تنقید شروع کر دیا ہے مزید کریں گے تین ججوں کی سیکیورٹی واپس لی ایک جج کی آڈیو لیگ کی دوسرے تمام ججوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں پلئر یہ ہے کہ نواز شریف صرف واپس نہ آئے نواز شریف واپس آئے عدلیہ کے ساتھ ہمارے ڈیل ہو چکی ہو اتنا ہم پریشرائز کریں کہ آتے ہی کہا جائے وہ جی نواز شریف کچھ سزا ہوئی تھی نا وہ انتقامی کاروائی تھی وہ تو ایک سیاسی سزا تھی وہ ماف کی جائے کیس ختم ہے نواز شریف الیکشن چل لڑ سکتے ہیں جیل میں بھی نہیں جائیں گے سارے موجزات سب کچھ ریور اور پھر وہ کیمپیر کریں گے کیونکہ نواز شریف کے نواز گروپ نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے اور وہ عمران ریاض نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک طاقتور سیاہ و سفیل کی مالک شخصیت نے لکھ کر دیا ہے کہ عمران خان گرفتار بھی ہوگا اور نائل بھی ہوگا تو اب وہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ آتے ہی ساری سزائیں ختم ہوں آخری امید امید سہر ویسے پٹ گئی ہیں امید سہر جو تھی نا وہ تو پٹ گئی وہ آتے ہی جس طرح سہاکڈار نے جھٹکا دیا ہے نا تو وہ امید سہر تو نہیں رہی اب وہ جو بڑا ہے نیلسن منڈیلا وہ واپس آئے گا لوگ ٹرکوں کے آگے فوجیوں کے ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے اور پھر وہ انکلاب آئے گا ملک کے اندر اب اس طرح کا خواب دیکھا جا رہے ہیں اور حرون و رشیر صاحب کو چیسی طرح کے دعویٰ کرتا ہے نواز شریف واپس آ رہے ہیں یہ حرون و رشیر خبر دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں بہت جلد آ رہے ہیں ان سے پوچھا گا بہت جلد نواز شریف واپس آ رہے ہیں عدلیہ کے خلاف مہم شروع کرنے کی جو ہے وہ ٹاسک دے دیا ہے نواز شریف نے کہ اب لیا پر اتنا دباؤ ڈالو اتنا دباؤ ڈالو کہ جج ہمارے سامنے ملک یوں بن جائیں ہمارے سامنے جھک جائیں ہم سے کہیں کہ جو آپ کہیں ہم اسی پر حمل کریں گے اچھا جی اور سارے کیسے جو ہیں وہ ہمارے باپ کریں نواز شریف اور شہباز شریف میں وہ کہتے ہیں بہت زیادہ اختلافات ہیں اور وہ اختلافات ویڈیو کی شروع میں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ شہباز شریف اقتدار سے لپٹا ہوا ہے چمٹا ہوا ہے اور چھوڑ دی رہا اقتدار اور پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے جبکہ اور پھر پارٹی کے اندر جو شہباز شریف گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس آگدار کو اٹھائیں اس نے ہمارا بیڑا گھر کر دیا ہم نہیں جا سکتے ہمیں بیس سیٹیں بھی نہیں ملیں گی پورے پنجاب میں بیس سیٹیں بھی نہیں ملیں گی ہم لٹ چکے ہیں برباد ہو چکے ہیں اس آگدار کو کم کم اٹھائیں تاکہ کچھ جو ہیں وہ اچھا تاثر جائے لیکن نواز شریف کی زید ہے اس آگدار تو سمدھی ہے نا مریم نواز کی بہین کا سسر ہے تو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے تو یہ اختلافات بڑھ چکی ہیں حرونہ رشید کہتے ہیں کہ کاف لیگ بہت جلد اب ان کے پاس کوئی اپشن نہیں رہ گیا تو کاف لیگ بہت جلد پی ٹی آئی میں زم ہونے جا رہی ہے تو یہ جی ایک طرف یہ ساری خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہے کاف لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں زم ہونے جا رہی ہے اور پھر یہ جو پٹرول پٹرولیوں والی کمپنیاں ہیں پٹرولیوں مسنوات جو بیچتی ہیں یعنی ڈیزل پٹرول انہوں نے دھمکی دے دیا ہے کہ پٹرول مہنگا کریں وہ کہتے ہیں کمپنیوں کا پٹرولیوں مسنوات قیمتوں میں اضافہ کا مطالبہ مزید اضافہ کیا جائے ہمیں نفع کم ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں نا مرتے رہے لیکن آپ ہمیں منافعہ ہمیں زیادہ چاہیے تو آپ پٹرول مہنگا کریں ڈیزل مہنگا کریں مزید مہنگا کریں ورنہ جب فصلوں کے کٹائی ہو رہی ہوگی تو ہم اپنی مسنوات بند کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ پورے ملک کا نقصان ہوگا اچھا جی اس کے علاوہ جی وہ خاجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفارٹ کر چکا ہے حکومت کو ان کے بیان پر سنجیدگی سے گور کرنا چاہیے وزیراعظم یا وزیراعظم اس بیان پر فوری طور پر قوم کو اعتماد میں شاب مول کرشی ویسے ایک بات تو ہے خاجہ آصف نے کل بیان دیا کہ ملک ڈیفارٹ ہونے درہا ہو چکا ہے ہم ایک ڈیفارٹ شہدہ دیوالیا ملک میں رہ رہے ہیں کوئی قیامت نہیں ٹوٹی کوئی شوکاز نوٹس نہیں آیا وہ بچارہ ہمارا بھائی کیاکٹر صفدر اس نے باجی کے مریم باجی کے بارے میں کوئی بات کر دی تھی تو آپ نے دیکھا کیا ہوا وہ گھر سے جوتے پڑے اگلے دن معافیوں مانگی اور پھر کہا کہ اے آروائن میرے ساتھ زیادتی کی ہے لیکن خاجہ آصف نے اتنا سکت بیان دیا کوئی شوکاز نہیں آیا کوئی وضاحت نہیں آئی کوئی کچھ نہیں ہوا تو یہ بھی ہو رہا ہے اور یہ مطالبہ کیا گئے شاہم ملکریشی کی جانت سے کہ ذرا ان کی بھی ذرا چھترول کریں ان سے بھی پوچھیں کہ یہ کیوں اس طرح کی بیانات دے رہے ہیں یا ان کی جو ہے وہ وضاحت کی جائے حامد میر صاحب اگدابہ کرتے ہیں حامد میر کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ چاہتے تھے پاکستان میں سی پیک چلے ہی نہ یہ ذرا سن لیجئے یہ جناب صورتحال ہے جنرل باجوہ سی پیک کے دشمن تھے یعنی وہ نہیں چاہتے تھے سی پیک چلے اور وہ چینیوں کے بارے بڑے گھٹیا ریمارکس دیتے تھے یعنی ایک وقت تھا جب پاکستان میں کہا جاتا تھا سی پیک جی گیم چینجر ہے وہ گیم چینجر ہے سی پیک آگے نہیں منصوبہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اب حالات بدل جائیں گے سی پیک جس دن چل گیا نا پاکستان ایشیا کی نیا یو اے بن جائے گا بڑی منڈی بن جائے گا اگلا دبائی بننے جا رہا ہے اگلا پتہ نہیں کیا بننے جا رہا ہے یہ سی پیک گیم چینجر سی پیک سیکیورٹی اور پھر امریکیوں نے سی پیک جب مخالفت کی اور انڈیا کے اندر ایک بڑا بجٹ الوکیٹ کیا گیا سی پیک کی مخالفت کے لیے اور اب شبر زیادی سے لے کر باجوہ تن سارے کہتے ہیں سی پیک پاکستان کے لیے نقصان کا باعث ہے سی پیک کا کوئی فائدہ نہیں ہے سی پیک پر کام کریں گے تو یہ ملک سے دشمنی ہوگی اور باجوہ صاحبی وہی ایجنڈا یعنی کبھی کہو کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے کبھی کہتے ہیں کہ انڈیا سے دوستی کرنی ہے کبھی کہتے ہیں سی پیک گیم چینجر ہے کبھی کہتے ہیں سی پیک جو ہے وہ ملک کے لیے نقصان ہے کبھی کہتے ہیں نواز شریف گدار ہے ملک کا نقصان کیا ہے کبھی کہتے ہیں نواز شریف محبے وطن ہے کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان بہت اچھا لیڈر ہے ایماندار پاکستان کی سطح میں پہلا کبھی کہتے ہیں ملک دشمن ہے یعنی ان بڑوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ یہ عدالت ہے یہ جج ہے یہ اپینین میکر ہیں یہی سارا وہ ہیں یہ کہیں گے کہ یہ ہے اور یہ کہیں گا یہ ہے لوگ تصمیم کر لیں گے یہ جو کالے کرتوٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ وہ پہلے والا گلت ہے اب ٹھیک ہے اب اس کو مانو اور بعد میں کہیں کہ یہ والا گلت ہے اس سے اگلے والا ٹھیک ہے تو لوگ اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ باجوا صاحب یا کس شبر زیادی کی بات تک رہیں گے اور چائنہ سے پیچھے ہٹیں گے یا امریکہ کے گلامی کریں گے پاکستان زندہ بار